امران خان کا سالگرہ کپتان کا سالگرہ ہم ڈی چوک میں منا کر جائیں گے چاہے ہماری جانیں کیوں نہ چلی جائیں لیکن امران خان کا سالگرہ ہم ڈی چوک میں منایں گے پچھلے چودہ گھنٹوں سے چودہ گھنٹوں سے ہم شیلنگ کا سامنا کر رہے ہیں لیکن ہمارے میں فخر کرتا ہوں اپنے کپتان کے کارکنوں پر اتنے وقت سے لڑ رہے ہیں لیکن کوئی بھی پیچھے ہٹنے والا یہاں نہیں ہے پوٹواری یہاں نہیں انشاءاللہ ہم یہ حقیقی ازادی کی جنگ جیت کر دکھائیں گے ہم کسی سرکار سے نہیں ڈرتے ہمیں ہمارے اوپر فیار کریں گے کیا کریں گے ہمارے اوپر فیار ہوں گا ہمیں دس دن بند کریں گے پندرہ دن بند کریں گے پھر ہمیں چھوڑے ہم جان دینے کے لئے تیار ہماری جان لے لیں سیدھے ہو کہ ہماری جان لے لیں ہم بھی ان کے اوپر چڑھیں گے نماز کا وقت بلکل قریب ہے لیکن تاریخ انصاف کے کارکنان جو ہے وہ ڈٹے ہوئے ہیں کوئی لیڈرشپ ہمیں یہاں پر دکھائی نہیں دیلی لیکن کارکنان جو ہے ان کے حصلے بلند ہیں آج پانچ اکتوبر ہے اور عمران خان کی سالگیرہ کا دن ہے ہم کارکنان سے بات کریں گے کیسے سیلیبریٹ کریں گے بتائیے کہ آج عمران خان کی سالگیرہ کا دن ہے کیسے دیکھتے ہیں آج عمران خان کی سالگیرہ ہم بڑے پر جوش طریقے سے اس کو سیلیبریٹ کریں گے اور پر جوش طریقے سے ہم پر امن احتجاج کریں گے ہمارا صرف ایک ہی مقصد ہے عمران خان رہا ہونا چاہیے اور ہم لوگ صرف اور صرف ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمیں راستہ جیا جائے آٹھ گھنٹے سے میں شالنگ کا متاثر ہوں ٹھیک ہے آٹھ گھنٹے سے شالنگ سلسل یہ لوگ کر رہے ہیں پھر بھی یہ سامنے ٹھہ رہے ہیں ہم ان کے ساتھ کوئی بدتمیزی نہیں کر رہے ہیں ہمارے قرآن کارکنان بہت ہی پور ازم بہت ہی آرام سے ان کے ساتھ بیہیو کر رہے ہیں ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں راستہ دیں ہمیں اپنی منزل تک جانا ہے انشاءاللہ عمران خان کا جو ہے مطلب ہے کہ جنم دن بھی پور طریقے سے ہم بنائیں گے اور انشاءاللہ ہم اس کو کامیاب طریقے سے لے کر اس جو احتجاج کو لے کر جائیں گے آج عمران خان کی سالگیرہ کیا کہیں گے میں ہی کہوں گا کہ عمران خان کی رہائی کے لیے عمران خان کو رہا کریں ہم دو بجے سے آ پہ آئے ہم نہیں جائیں گے ہم چاہے تین رات ہم ہی در گزاریں گے ہم ہی در گزاریں گے ہمارے ہونس لینی ٹوٹے ہم ابھی بھی یہاں رہنے کے لیے تیار ہیں موسی نقوی کی فستائیت نے جواب دیا گھٹنے ٹیکے ہیں ہم مزید بھی رہ سکتے ہیں ہم انشاءاللہ ڈی چوک پہنچیں گے علی امین کا کافلہ آئے گا اکھٹے ڈی چوک پہنچیں گے آئین میں جو غیر یہ جو جھوٹا آئین انہوں نے بنایا ہے اور خان کی رہائی تک انشاءاللہ ہم یہاں رہیں گے ہم نے بس رکھا ہوئے ساتھ ہی سب کو بس لگا رہے ہیں آپ کیا کہیں گے جی خان صاحب کی سالگیرہ ہے کچھ کہنا چاہیں گے پولیس آپ کے بالکل سامنے ہیں انشاءاللہ پولیس ہمارے سامنے ہمیں ان سے کترہ بھی ڈرنے لگتا ہمارے سامنے میں ان سے سامنے کی عمران خان کا سالگیرہ کپتان کا سالگیرہ ہم ڈی چوک میں منا کر جائیں گے چاہے ہماری جانیں کیوں نہ چلی جائیں لیکن عمران خان کا سالگیرہ ہم ڈی چوک میں منایں گے پچھلے چودہ گھنٹوں سے چودہ گھنٹوں سے ہم شیلنگ کا سامنہ کر رہے ہیں لیکن ہمارے میں فخر کرتا ہوں اپنے کپتان کے کارکنوں پر اتنے وقت سے لڑ رہے ہیں لیکن کوئی بھی پیچھے ہٹنے والا یہاں نہیں ہے پوٹواری یہاں نہیں ہے انشاءاللہ ہم یہ حقیقی ازادی کی جنگ جیت کر دکھائیں گے ہم کسی سرکار سے نہیں ڈرتے ہمیں ہمارے اوپر فیار کریں گے کیا کریں گے ہمارے اوپر فیار ہوں گا ہمیں دس دن بند کریں گے پندرہ دن بند کریں گے پھر ہمیں چھوڑ دیں ہم جان دینے کے ر Intel Engure ہماری جان لے لیں سیدھے ہو کہ ہماری جان لے لیں ہم بھی ان کے اوپر چڑیں گے یہ ہماری جان لے لیں سیدھی طرح جنگ پر آ جائے اگر انہوں نے پاکستان کو انہوں نے پاکستان کو اتنا گرائیا اتنا گرائیا بار کے لوگ دیکھے کہتے ہیں پاکستان کی کیا حصیت ہے پھر پاکستان کی حصیت نہیں تو ہم ادھر رہنے والوں کی کیا حصیت ہوگی ہے ان سرکار کی وجہ سے ہماری کیا حصیت ہے جو ہماری رکھوالی کے لئے بنی ہے وہ ہمیں دوسروں کے اوپر ڈالر لیکھ ہمیں بیچ رہی ہے ہمارے ملک کو بیچ رہی ہے تو ہمارے ملک میں لہنے کا کوئی فائدہ نہیں یا تو جنگ ازاد یہ جنگ ازادی ہم جیت کر دکھائیں گے یا تو ہماری یہاں سے لاشیں اٹھا کے لے جائیں گے انشاءاللہ ڈی چوک تک پہنچنے ہمیں نہیں رکھ سکتے کیا کہیں گے خان صاحب کی سالگیر ہے بلکل ہم نے کچھ دیر بعد یہاں پہ ہمارے کپیلہ جو کیپی کا سب سے بڑا کپیلہ علیہمین گنڈپور کی قیادت میں آئیں گی ہم اسی ڈیچوں کی مقام پر خان صاحب کو کیسالگیرہ سیلبریٹ کریں گے آپ دیکھ رہے قوم کی جنون اور جذبے اس نے یہ ثابت کر دیا کہ ہم جیت چکے ہیں یہ پام سنتالیس کی امام پر بننے والے سکار دائین کی سرکار شعباز آزم کی سرکار ہار چکی ہے تو انچالا یہ خان کی ٹائگر جو بینہ لالچ پہ یہاں پہ آئے یہ عمران خان کی لڑائی نہیں ہے یہ پاکستان کی لڑائی بن چکی ہے آپ کیا کہیں گے جی آپ جی میں یہ کہنا چاہوں گا جی گنڈپور کو ادھر آنا چاہیے تاکہ وہ یہاں پہ پہنچ سکے پورا منتجات سے اس کو آنا چاہیے کیونکہ یہاں پہ اس کو روکنا نہیں چاہیے اگر اس کو روک ہوگے تو انتشار پھیلے گا میں آپ سے یہ بات کہنا چاہ رہا ہوں ہمارے یہ جو پولیس ہے پیچھے چلی گئی ہے اور اب امید یہ کی جا رہی ہے کہ وہ اب شیل پھینکیں گے اب وہ تھوڑا سا بیک اپ ہوئے ہیں اب لگ اس طرح رہا ہے کہ وہ شیل پھینکیں گے کیونکہ اب سے کچھ طرح پہلے یہاں پر پولیس موجود تھی لیکن اب پولیس پیچھے چلی گئی ہے لگ اس طرح رہا ہے کہ وہ وہاں سے شیل پھینکیں گے یہ کارپنان آپ دیکھ سکتے ہیں تعداد تھوڑی کام ہے لیکن ان کے حوصلے بڑے بلند ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس وقت میں مناظر جو ہیں اسلام بات ڈی چوک کے بلکل قریب کے ہیں لیکن کارپنان کے حوصلے ابھی تک بلند ہیں کارپنان جو ہے انتظار کر رہے ہیں علی امین گھنڈا پور کی کافلے کا اور یہاں پر جو ہے علی امین گھنڈا پر پہنچیں گے اور عمران ہان کا جو سالگیرہ کا کیک ہے وہ کٹا جائے گا اس کے بعد اگلا لائے عمل جو ہے وہ تیہ کیا جائے گا کیا ہوگا